السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم وعلا علیہ وصحبہ اشمعین اما بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ وہ زندگی بزارنے کا طریقہ بتاتے تھے میں نے دو تین دن پہلے بتایا تھا کہ ہر مخلوق اپنی زندگی کا طریقہ انڈے سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلتے ہی اسے معلوم ہوتا ہے لیکن انسان جاہل پیدا ہوتا ہے اسے سیکھنا پڑتا ہے تو انسانوں کو سکھانا اتنا عظیم کام ہے اس کے لئے اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو بھیجا انبیاء انسانیت کی میراج ہوتے تھے وہ ایک نمونہ آئیڈیل ہوتے تھے اس کو فالو کیا جاتا تھا اسے اللہ تعالی نے فرمایا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے معبت ہے اور اس کا رسول سے معبت ہے تو تم کیا کرو پھر میرا اتباہ کرو جو کچھ جیسے جس طرز پر میں نے زندگی گزاری ہے تم بھی اس پر زندگی گزارو تو یحببکم اللہ تو پھر اس کا صلح کیا ملے گا اللہ تم سے پیار کرے گا پھر اللہ جن سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی ان کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اللہ تعالی ان کو آخرت میں بھی عزت دیتا ہے تو اللہ کے نبی کی زندگی کی تعلیمات ایک لمبا سوڑا نظام ہے لیکن اگر اس کو خلاصہ کروں تو چند حدیثیں ہیں آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ میری امت چار باتیں مجھ سے لے لو فرائض کے بعد دیکھو میرے بھائی بینو نماز کی معفی نہیں ہے اس کو ہر حال میں پڑھنا ہوتا ایک ایمان چوبیس گھنٹے فرض ہے نماز پانچ وقت فرض ہے دوزہ سال میں ایک مہینہ فرض ہے زکاة سال میں ایک منٹ ایک ٹائم کے لیے فرض ہے سال گزرنے کے بعد آئندہ سال آنے تک اس کو کلیر کرو حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے جب کبھی اللہ تعفیق دے اس کو ادا کرو تو ان فرائض کے بعد پھر ان فرائض میں صرف نماز ایسی ہے جس میں کوئی غذر قبول نہیں سوائے بہوشی اور موت کی اس کے علاوہ ہر حال میں نماز کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کر دیا ہے روزہ بیمار ہے تو نہ رکھے بعد میں رکھ لے سفر میں ہے بعد میں رکھ لے زکاة دینے کا وقت آیا تو پیسے کوئی نہیں ہیں تو ٹھیک ہے اب نہ دے بعد میں دے دے اور حج میں بھی ایسا ہے کہ بیمار ہے تو نہ کرے راستے میں فتنہ ہے تو نہ کرے یعنی جنگ ہے یا بد امنی ہے تو مت کرے لیکن اس کو مؤخر کر سکتا ہے کسی بھی سال حج کر لے نماز وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے ان مسلمانوں پر فرض کی ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو میری یہ سب بین بائیوں سے گزارش ہے بچے بچیوں سے نماز ضرور پڑھیں اللہ کے واسطے نماز ضرور پڑھیں اس میں کوئی معفی اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی اللہ کے لئے میں آپ سب سے منت کرتا ہوں میں کہا کرتا ہوں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش ان پندرہ پندرہویں صدی جاری ہے چودہ سو اکتالیس ہو گئی ہے اگر اس میں کسی کو گنجائش ملتی تھی تو میرے نبی کے نواز سے حسین علیہ السلام کو کربرا کے میدان میں ملتی تھی لیکن انہوں نے بھی وہاں نماز نہیں چھوڑی سر کٹوا دیا تو برائے میربانی نماز سارے بچے بچیوں بین بائی ضرور ادا کریں تو وہ حدیث یہ تھی اس کے بعد نماز روزہ حج زکاة کے بعد زکاة اور حج مالداروں پر ہیں اس کے بعد یہ ایک حدیث پر میں عمل کر لوں یہ سامعین عمل کر لیں جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہ عمل کر لیں تو میرے نبی کا فرمان ہے تمہارا دنیا میں کوئی نقصان نہیں ہے تمہیں دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی تم پر امن رہو گے اللہ کے سائے میں رہو گے اور جب دنیا یہ ہے تو آخرت یقیناً اللہ تعالیٰ ان کا ساتھی بن جاتا ہے وہ چار باتیں کہتی ہیں صدق و حدیث حفظ و امانت حسن و خلیقت عفت فی طعمت چار بات آپ نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولنا جھوٹنا بولنا کہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یقون المومن جباناً کیا یہ ممکن ہے کوئی مسلمان بزدل ہو بزدل بز کہتے ہیں بکری کو اور آگے دل بکری کے دل والا تو بکری سب سے ڈرپوک جانور ہے تو اس کو پھر جو آدمی ڈرنے والا ہو اس پر لگا دیتے ہیں تو کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والا بزدل ہو آپ نے کہاں بخیل ہو کنجوس اور شوم جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں پشتوں میں بھی کہتے ہیں شوم تو کیا شوم ہو سکتا میں کہاں ہاں پر پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے کہاں نا یا رسول آپ نے کہاں نہیں میرے بھائی میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا پہلی حدیث آپ نے فرمائی کہ مسلمان کی پہلی زندگی کی پہلی بات یہ ہے کہ جھوٹ نہ بولے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلا کرتا ہے میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے مدینے سے واہر تو آواز یا رسول اللہ آپ نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا آپ چلنے لگے تو پھر آواز یا رسول اللہ پھر آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر آواز یا رسول اللہ تو پھر آپ کی نظر پڑی ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی یا رسول اللہ سبحان اللہ ان کے آپ تشریف لے گئے تو وہ رسی سے بندی ہوئی تھی چار پائی کے ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہوں گے آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پیلا کے واپس آ جاؤں گی ایک جانور اطاعت کے لیے اتنا بڑا جذبہ دکھا رہا ہے کہ میں آ جاؤں گی اور اسے پتہ ہے کہ میں آؤں گی تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا میں پھر کبھی دوبارہ واپس نہیں جا سکوں گی مجھے زبا کیا جائے گا مجھے پکایا جائے گا کھایا جائے گا آپ نے فرمایا اب تو تو پرائی ہے امانت ہے میں تجھے کیسے چھوڑ دوں اور اگر تو واپس نہ آئی تو پھر اس کی کیا گارنٹی اندھ گئے یا رسول اللہ اگر میں واپس نہ ہوں تو مجھے وہ عذاب ہو جو اللہ کے نافرمان بندوں کو ہوتا ہے مجھے وہ عذاب ہو آخرت میں جہنم کا تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہ توڑ لگا دی اس نے اور آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے دیر ہوتی چلی گئی تو آپ کی تشویش بڑھتی گئی وہ جو مالک مکان تھے وہ بھی نہیں موجود تھے کہیں باہر ہوں کے کاشی دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے آ رہی تھی اور بھاگتے 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 میرا نبی کے قدموں میں آکے سر رکھ دیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں ایک جانوار اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے نبی کی وجہ سے ہم اپنے نبی کی ایک سنت پر تیار نہیں ہیں اپنے نفس کی وجہ سے اپنی ایگو کی وجہ سے ماحول معاشرے کی وجہ سے آپ نے اس کو پھر رسے سے بان دیا اور وہیں بیٹھ گئے کچھ دیر کے بعد مالک آیا اس نے دیکھا اللہ کے نبی کو جیسے یہ ہمارے دہاتوں میں ہوتا ہے جو میں اپنے گاؤں میں تو کچھ لوگ اپنے جہاں زمین ہوتی وہاں چھٹ چھٹ مکان بنا لیتے ہیں اور وہیں رہتے ہیں تو یہ صحابی بھی ایسی تھے کہ انہ مدینے سے باہر مکان بنائے تھا بکریاں تیرے وڑھ تھے تو اس نے حیرت کا اظہار کہ یا رسول اللہ آپ یہاں کیسے تشریف لائے کہ میں ایک درخواست کرنا چاہتا تو ان کیا رسول اللہ فرمائی درخواست کا کیا مطلب بکریاں کہ یہ ہرنی مجھے حدیعہ کر دو مجھے دے دو فو حیران ہو کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو جان مال عزت عبر اولاد ہر شکر قربان ہے یہ بکری کی کیا حیثیت یہ ہرنی کی کیا حیثیت آم انہوں نے کہا بس مجھے یہی چاہیے سبحان اللہ آپ نے بکری کی ہر ہرنی کی رسی کو کھولا کہا الحقیب اولاد کی کہ ہرنی جاؤ اور اپنے بچوں سے مل جاؤ اس نے ایک چھلنگ لگائی سچا نجات دیتا ہے جھوٹ حلا کرتا ہے اس نے یوں آپ کے سامنے رکو کیا اور سجدے میں جیسے جاتے ہیں سر زمین تک اس نے رکھا پھر یوں اٹھایا اور چل آگے کو چل پڑی پھر تھوڑی دور گئی پھر پیچھے ہونڈ کے آپ کو دیکھا پھر آپ کے سامنے یوں سر زکر پھر یوں سر اوپر کیا پھر چلی پھر تھوڑی دور گئی پھر رکھ کر پیچھے ہونڈ کے آپ کو ایسے سجدہ شکر جیسے کہتے ہیں جب تک اللہ کے نبی کی آنکھوں سے غائب نہیں ہوئی وہ اس طرح اس طرح کرتے 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 پہاڑوں میں غائب ہو گئی ایک ہرنی اگر اتنا ایمان رکھتی ہے نجاتی واپس تو کون ڈھونڈتا اسے لیکن اس نے اپنی جان کا سعودہ کیا نبی کے بول پر اور سچائی دکھائی تو اللہ نے سچائی کو کامیابی بنا کے دکھا دیا میرے نبی کا فرمان ہے سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حلا کرتا ہے اور دوسری بات فرمائی حفظ و امانت تو بھائیو بینو بچو بچو آج کے بعد نیت کرو جھوٹنے بولنا ہے جھوٹنے بولنا ہے کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جھوٹ بول اتنی ہماری یہ عادت ہو جائے کہ ہماری بات کو سن کر اگر اگر فوراں مان جائے کہ یہ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں پھر آپ دیکھو اللہ آپ کے عزت کیسے کرائے گا دوسرا فرمائیو حفظ و امانت دیکھو میری امت زندگی میں امانتدار امانت کی حفاظت کرنا کیا مطلب کسی کو دھوکہ نہ دینا کسی کے ساتھ فرارڈ نہ کرنا کسی کے ساتھ دونمری نہ کرنا ہائے ہائے نہ کسی انسان کے ساتھ بطور انسان غیر مسلم اور نہ کسی مسلمان کے ساتھ کہ کسی مسلم غیر مسلم کو دھوکہ نہ دینا ایک صحابی ہیں جریر بن عبداللہ وضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے نوکر سے کہا منڈی سے گھوڑا خرید کے لاؤ اور میرے پاس لیانہ میں پیسے ادا کر لوں گا تو وہ منڈی گیا اور تین سو میں گھوڑا کی رقم تیہ کر کے لے کر آیا اور کہا حضرت تین سو میں خریدہ ہے آپ پیمنٹ کر لے جریر بن عبداللہ یمن کے شاہی خاندان سے تھے انہوں نے وہ نسلوں کو پہچانتے تھے گھوڑے کی انہوں نے ایسے دیکھا تو گھوڑا قیمتی تھا مالک مکان کو مالک گھوڑے کو بھی پتا نہیں تھا لیکن کسی کو دھوکہ نہیں دینا یہ میرے نبی کا فرمان ان کے اندر گونج رہا تھا کہنے کے میرے بھائی میں آپ کے گھوڑے کے تین سو کر دوں بڑا حیران خریدینے والا بھی قیمت بڑھاتا ہے وہ تو کہتا جی دو چار روپے ہور گھٹ کرو وہ کہتا جی ساڑھی اتنی خرید ہی کوئی نہیں یہ روزانہ کا جھوٹ ہے تو انہوں نے کہا جی کر دو پھر کہا چار سو کر دوں انہوں نے کہا جی کر دو پانچ سو کر دوں چھ سو کر دوں وہ بچارہ پریشان ہو گیا کہ لگتا ہے میرا مزاق ہو رہا ہے جب انہوں نے کہا آٹھ سو کر دوں کہ لگا حضور میں تو ترہے سوتے بھی راضی ہوں تُسھی پانچ سو کڑی گلدہ باتایا ہے میں نے کہا جی منظور ہے تُسھی آٹھ سو کر دوں تو آپ نے خادم سے فرمایا اس کو آٹھ سو دے دوں اور گھوڑا باندھو وہ تو پٹھیاں چھالا مار دا نکلے اللہ بھی میرے تک کم بڑھ گئے سر کڑا ہی تے پنجے کے ہوئے چھو تو جب وہ باہر نکلا تو ان کے خادم نے عرض کیا حضرت میں جب تین سو تے کر کے آیا تھا اور اس نے خوشی سے قبول کیا تھا تو پانچ سو جناب نے کس خوشی میں بڑھائے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے دوست اس کا گھوڑا تین سو کا نہیں تھا آٹھ سو کا تھا اسے اپنے گھوڑے کی قیمت کا خود بھی پتا نہیں تھا تو وہاں تین سو میں لیتا تو یہ دھوکہ ہوتا اور میں نے اپنے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیکھ کر عہد کیا تھا میرے نبی نے مجھ سے فرمایا تھا جریر زندگی پر کسی کو دھوکہ نہ دینا سب کی خیر خواہی چاہم دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ و امانت کسی کو دھوکہ نہ دینا کتنے لوگ لٹ گئے دھوکے بازوں کے ہاتھوں گھر بک گئے پچیوں کے زیور بک گئے جیلی کاغذات بنا کر مکانوں پہ قبضہ ہے زمینوں پہ قبضہ ہے اور عدالتوں میں سٹے لے کر دوسری صفت میرے نبی نے فرمایا حفظ و امانت آپ نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا تو آج رمضان کے مبارک مہینے میں دو باتیں تک کر رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے فروڈ نہیں کرنا ہے دھوکہ نہیں دینا ہے دیانالداری سے کام کرنا ہے چاہ تاجر ہے بزنس مین ہے ریڈی والا ہے ٹانگے والا ہے جہاز والا ہے نیچ سے لے کر اوپر کی سطح تک ہر جگہ دھوکہ دینے کے موقع ہوتے ہیں یہ کام نہیں کرنا ہے دیانالداری سے کام کرنا ہے تیسرا فرمایا حسن و خلیقت اپنے اخلاق اچھے کرنا اپنے بول کو میٹھا کرنا میرے نبی نے فرمایا ماز تمہیں ماز تمہیں اپنی شریعت کا خلاص ہوتا ہوں ان کا یا رسول اللہ فرمائیں تو آپ ذرا میری اس سیچوشن کو غور سے دیکھنا آپ نے یوں نہیں پکڑا آپ نے یوں پکڑا جیسے کٹ کٹا جا رہا ہے یوں کر کے پکڑا اور کہا کہ امسکالی کا لسانک ماز زبان کی حفاظت کرنا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی مہاری پکڑو گی کہا تیرہ بھلا ہو سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے زبان غلط زبان والے ہوں گی تو ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا اتنا خاندان آپس میں جڑا ہوا تھا کہ ان میں سے سوئی نہیں گزرتی تھی بڑے چھوٹوں کے آگے چھوٹے بڑوں کے آگے ایک عجیب ماحول بچپن میں دیکھا ہے ساٹھ کی دہائی میں پھر جب زبانیں تند و تیز ہوتی گئیں تربیت ختم ہوتی گئیں خاندان بکھر گئے والدین ماں باپ میں فاصلے پیدا ہو گئے بھائی بھائی وہنوں میں فاصلے پیدا ہو گئے قریبی اور دوڑ کے رشتوں میں فاصلے پیدا ہو گئے خاندان ٹوٹ گئے تو میرے گزارش ہے کہ اپنے اخلاق اچھے گئے اچھے اخلاق کی انتہا حیاء ہے حیاء اچھے اخلاق کا سب سے اوپر والا دردہ ہے حیاء وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت اگو بکر تشریف لائے ہمارے نبی یوں کر کے بیٹھے تھے یہ پنڈلی جو ہے ننگی تھی اگو بکر تشریف لائے باہر سے آواز دی کہ جی آ جاؤں تو آپ نے کہا آ جاؤں اب اسی طرف بیٹھے رہے پھر حضرت اوٹ کے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں آ جاؤں آپ نے کہا آ جاؤں اب ایسی بیٹھے رہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اب شلوار نہیں پہنتے تھے دھوتی پہنتے تھے تو تھوڑے دیر کے بعد باہر سے آواز آئی حضرت عثمان کی کہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ تیسرے خلیفہ علیہ السلام تو آپ نے اپنی چادر کو ایسے کیا اور یوں سیدھے ہو کر ایسے بیٹھے آپ نے کہا آ جاؤں وہ آ گئے ہیں جب وہ اٹھ کے چلے گئے تو ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والد آئے آپ ویسی بیٹھے رہے عمر آئے آپ ویسی بیٹھے رہے جب عثمان آئے تو آپ نے کپڑا بھی ٹھیک کیا اور چوکڑی مار کے بیٹھے گئے اس کی کیا وجہ ہے کہا آئشہ عثمان بڑے حیاء والا ہے یہ اتنے حیاء والا ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں اگر میں اس طرح ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کے ویسی واپس سلا جاتا وہ ایسی حیاء والا ہے تو تیسری بات وہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سب سے محبت اور محبت سے رہنا سیکھیں پیار سے رہنا سیکھیں اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں زبان کا بول میٹھا دل کا جذبہ سچا تو عث اور حیاء پاک رام کبھی کسی غیر محرم پہ نظر پڑے تو آنکھ نیچی ہو جائے اور اپنے بچیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کور کر کے چلو تو حیاء سے ایمان مکمل ہوتا ہے اور چوتھی بات ہے عفتن فی تعمتن کہ رزق حلال کمانا رزق حلال کے بارے میں فرمایا مانا جو صورت شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتی ہیں میرے نبی نے فرمایا جس نے دنیا کو طلب کہ من طلبت دنیا حلالا رزق حلال سعین على اہلہی بچوں پر خرچ کرنے کے لئے تعطفاً على اجارہی غریب پڑوسیوں پر خرچ کرنے کے لئے استعفافاً على المسألہ اور ہاتھ پھیلانے سے بچنے کے لئے جو آدمی رزق حلال ان چار چیزوں کی وجہ سے کمائے گا اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائیں گے اور اللہ سے ایسی ملقات ہوگی کہ اس کا چہرہ چودمیں کے رات کی طرح چمکتا ہوگا صرف رزق حلال کئی گناہ ایسے ہیں جو عبادت سے معاف نہیں ہوتے وہ رزق حلال میں تھکنے سے معاف ہوتے ہیں سادن ماز بیٹھ ہوئے تھے ایسے کر کے آپ کی محفل میں تو آپ کی نظر پڑھیں ان کے ہاتھوں پر ہتھیلی پر تو اس میں نشان تھے مزدور کسی چلاتے ہیں تو نشان پڑھ جاتے ہیں تو آپ نے کہا ساد یہ کیا ہے اے رسول اللہ مزدوری کرتا ہوں انشان کے لئے اپنے باغ میں تو وہ میرے ہاتھ سخت ہو گئے ہیں تو آپ متوجہ تو ہوں گے انشاءاللہ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا یہاں سے اور یہ دیکھیں ایسے بوسا لیا ہے پھر کہا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسا ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گا میرے نبی نے کہا سچا تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ تجارت میں سچ بولنا روزانہ زبا ہونا ہے تاجر کے جھوٹ سچ کا امتحان ہے واقعی اپنی زندگی میں بھی بھائیو اور اس کے حرام سے بچھو اور اس کے حلال کماؤ حلال تھوڑا بھی برکت والا ہے اور حرام زیادہ بھی تباہ کر دیتا ہے اپنی بات کو میں کلاسہ کر کے سچ بولنا ہے صدق و حدیث جھوٹ نہیں بولنا حفظ و امانت دیانت داری سے کام کرنا ہے دھوکہ نہیں دینا حرسن و خلیقت اچھے اخلاق بنانے حیاء والا بننا ہے میٹھے بول والا بننا ہے عفتن فی طعمتن اور اس کے حلال کھانا ہے اس کے بعد آنکھیں مات پھر موت ایسا ہے اللہ کے رب ہونے کی قسم یہ مرد یا عورت اس کے لئے موت سب سے بہترین توفہ ہوگا بہترین توفہ ہوگا کہ جب یہ اللہ کی بارگاہ نہیں جائے اللہ اسے ہنس کے ملے گا خوش ہو کے ملے گا اور یہ اللہ کو خوش ہو کے ملے گا موسیقی 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 موسیقی